اسلام علیکم ویلکوم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اس اس نیدہ فاطمہ آلو میتھی تو سب نے کھائی ہوگی اور آلو کے پراتھے بھی سب نے کھائی ہوگی لیکن کیا آپ نے کبھی آلو میتھی کے پراتھے کھائیں آج میں بنانے لگی ہوں جی آلو میتھی کے پراتھے تو دیکھیں میں کیسے بناتی ہوں یہ آلو میتھی کا سالن تھا جو رات کو بناتا تھا اور بچ کیا تھا اس کو میں نے کہہ کیا ہے نکال کے اس کو اچھی طرح سے میش کر دی میش کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑے سے پیاس یہ بریق چوپٹ آنینز ہیں اس کو آپ نے بریق بریق کرنا ہے تاکہ پھر وہ جب ہم اس کو روٹی کے اندر لگائیں مکسچر کو تو یہ روٹی کو مطلب کہ خراب نہ کریں وہ ایزیلی پلین ہو جائے ہوتا ہے تو اس کو ابھی ہم اچھی طرح اس کے اندر میش کر لیں گے تو یہ اور بریق ہو جائیں گے اب یہ جو مکسچر ہے نا جب ہم اس کو ایسے کریں گے میش تو یہ تھوڑا سا لکھوڈی ہوگا جس کی وجہ سے روٹی ہماری گیلی ہو سکتی آٹا اور وہ روٹی اچھی نہیں بنیں گے اس کے لئے پھر ہم نے اس کو ختم کرنے کے لئے میں نے اس کو تھوڑا سا تک کرنے کے لئے اس میں ڈالیں بریڈ کرمز بریڈ کرمز ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اب آپ دیکھئے گا کہ یہ کیسا درائیس کا پیسٹ بن جائے گا جیسا ہمارا آلو میتھی کا پیسٹ ہوتا ہے آلو کا پیسٹ ہوتا ہے اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کر لینا آپ اس میں دیکھیں آپ کیسے ڈرائیسا ہو گیا اس میں مسائلے تو پہلے ہی ہوں گے سارے تو ہم صرف اس کو تھوڑا سا سا سپائسی کرنے کے لئے کیونکہ اس میں روٹی کے اندر جانا ہے تو وہ تھوڑا پیکا پیکا نا لگے تو ہم نے اس میں چاٹنے سالا ڈالا ہے اور ہری مرچیں یہ بھی بریڈ بریڈ کٹ کے ڈال دی اب ہم اس کو کلنگ اچھے طرح مکس اور یہ ہمارا پیسٹ جو ہے یہ بلگل ہو گیا ریڈی بریڈ کرمز آپ نے اپنے پیسٹ کے حساب سے ڈالنے بس اتنا ڈالنے کی اس طرح کا پیسٹ کی جو ہے وہ ہو جائے تکنس اس کے بعد ہمیں چھوٹے چھوٹے دو پیڑے بنا لیں گے اور اس کو اس طرح سے تھوڑا سب پھلا لیں گے ہاتھ سے پھلانے کے بعد جو ہم اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے اوائل اور اس کو اس طرح سے پھلانے گے اپس میں اس کے بعد اس کے اوپر لگائیں گے ہم اپنا میکسچر جتنا آپ پسند کرتے ہیں پیسٹ روٹی کے اندر اتنا لگا لیں تھوڑا سا زیادہ لگائیں گے کیونکہ روٹی نے بڑا ہونا ہے تو وہ پھر سارا روٹی کے اندر ایک کولی پھیل جائے گا اب یہ پیسٹ لگانے کے بعد یہاں پر میں نے یہ جو چیز ہے وہ کریٹ کر کے رکھی ہوئی تھی اور یہ چیز جو ہے ہم اس کے اندر لگا دیں گے یہ بھی آپ اپنے پسند کے حساب سے جتنی آپ کو اچھی لگتی ہے اب یہ دوسرا جو پیڑا ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کریں گے تاکہ اس کے اوپر آجائے یہ اس طرح کر کے اور سائٹ سے پورا ہم اس کو سیل کر دیں گے اب اس کو آرام آرام سے بیل لیں گے کہ یہ بڑی ہو جائے پروپر اور سارا مکسر جو ہے اس کے اندر پھیل جائے اب یہ ویڈیو درمیان میں تھوڑی سی کٹ گئی تھی میری تو روٹی کو آپ نے اتنا پکا لینے اور اس سائٹ پہ پھر ہم یہ انڈا ہم نے پینٹ کے رکھا ہے اس میں نمک کالی مرچ اور کٹی ہوئی لازمش ڈال کے اس کو اپنے پھینٹ لین ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈال کے اس کو پھلا لینا ہے یہ جب انڈا تھوڑا تھوڑا سا پک جائے گا تو اس کو اپنی پلٹ دینا روٹی کو آپ دیکھیں کتنی پیاری ہے یہ کتنی مزی کی روٹی لگ رہی ہے اور یہ کھانے میں بھی اتنی مزی کی لگتی ہے تو یہ جب دھوڑا سایڈ سے پک جائے گا انڈا بھی سایڈ سے پک جائے گا آپ نے بہت دھیانک نہیں انڈا جل سکتا ہے تو اس لئے جھلاپ تھوڑا سا حال کا ہی رکھیں گا یہ دیکھیں جی یہ پروپر انڈے کے اوپر بھی گولڈن سے کلر آگئے تو یہ ہمارا آلو میتی کا پراتھا بلکل ریڈی ہو گئے اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا لگا دیا مکھن پہلے بھی اس کے اوپر مکھن لگا کے میں نے اس کو پکایا اور یہ اوپر سے تھوڑا ہی ہوم میٹ مکھن ہے تو یہ اس کو پر لگا دیئے اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے اور زیادہ مرز جائے گا تو یہ ہو گئے ہمارا آلو میتی کا پراتھا ریڈی یہ بہت مزے کا بناتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے بتائیے گا کومنٹس میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو آپ ویڈیو کے لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو میں سب تک کے لیے اللہ حافظ